یہ اویس نے سیر کہ اپنے خواب نہیں تھے اچھا یہ اویس نے سیر کہ اپنے خواب وہ خود خواب دیکھتا ہی نہیں یہ اس کی معذرت کے ساتھ پرسملک ہے لیکن یہ کہ اس کے خواب نہیں یہ مطلب کچھ جنوری کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ جو فرائیڈی سیشن تھا ایک دفعہ میں نے قویسن کر دیا کہ اگر جنوری کو کچھ نہ ہوا تو حالانکہ وہ بھی غلط ثابت ہو بھی گئے ہیں اور آپ کوئی پتہ ہیں کہ حسین بھئی بھی مطلب بہت اس سے اختلاف کرتے ہیں اس بات سے نحمدہو ونسخلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیعیتون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فہد خان ہے اور آج میں بہت ہی خصوصی مہمان ہمارے اسلام آباد کے جو عویس نصیر کے لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سب سے کہا بھی تھا کہ ان کے لئے ہم نے ایک میٹنگ ارینج کی ہے تو الحمدللہ آج اس میٹنگ کے حوالے سے ہی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ بیانات ہیں جو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ اور ان سے بھی جانیں گے کہ عویس نصیر نے جب کفر کے فتوے لگائے تھے تو ان کا کیا اس وقت ریاکشن تھا کیا ان میں سے کسی نے کچھ بات کی تھی 20 جنوری کے حوالے سے یا دیگر جو اور بھی معاملات تھے اور جو ابھی آگے کا جو انشاءاللہ ان فیوچر سید محمد قاسم عبدالکریم صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ بیسیکلی ہم پوری دنیا کے سامنے آن ریکارڈ رکھ دیں گے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں یا دیگر جتنے بھی ہیلپرز ہیں بیلیورز ہیں ان سب کو ان معاملات کے بارے میں پتہ ہو پہلے تو میں تعرف کرانا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سینئر بھائی عظر قریشی صاحب اس کے بعد ہمارے فواد بھائی ماشاءاللہ اس کے بعد ہمارے عدنان بھائی اور لیاقت بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ کیسے ہیں آپ سب بھائی خیریت سے ہیں مختصر سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے ہم سارے تو فواد بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ جی آپ کا کیا ریاکشن تھا جب ببیش نصیر نے باقی ساری چیزوں پر مجھے نہیں لگتا کوئی اختلاف ہوگا جو امام المہدی کے حوالے سے کانٹینٹ تھا ان ساری چیزوں کے حوالے سے یا کوئی ایسی کچھ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑی اپنی لوکالٹی میں سوسائیٹی میں جو کہ بیچ جنوری کے حوالے سے ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا یا علماء کے اوپر کفور کے فتحے لگانے سے کوئی ایشو کھڑا ہو گیا تھا تو آپ کو اس حوالے سے کچھ چیزیں فیس کرنی پڑی اپنے سوسائیٹی میں ہے سچ تو نہیں لیکن مجھے آفیس میں ایک دفعہ کرنا پڑا تھا دوسری سب سے بڑی بات کے میری پسل اپینین میں کہ کوئی بھی چیز پریڈک کرنا سم تنگ کہ آپ ایک خاص ڈومین میں اللہ تعالی کی چلے جاتے ہیں آل دو کہ اویس نصیر کی وجہ سے ہم لیکچر سن کے گئے تو وہ اس کا ایک ریگارڈ ہے ابھی بھی ہے اللہ ہم سب کو ادایت دے اور واپس لائے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہم جس طرح سارے بیٹھے ہیں حق اور سچ کی پہچان جاننے کے لیے پیچھے جاننے کے لیے ہم سب کو اللہ ادایت دے دوسرا جو مین پوائنٹ تھا میکسر اپنے دوستوں سے یہ میرے دوست ہیں ان سے میں ڈسکس کرتا تھا کہ کفر کا فتوہ جو ہے بیسیکلی ہم کسی پہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ ہر بندے اور اللہ کا ڈیفرنٹ معاملہ ہے میں کسی کو کسی کے بارے میں جیجمنٹل نہیں ہو سکتا آل دو کہ میں ان سے ڈسکس کرتا تھا جنوری کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ جو فرائیڈی سیشن تھا ایک دفعہ میں نے کویسن کر دیا کہ جنوری کو کچھ نہ ہوا تو تو اسے مجھے چپ کر رہا مجھے کچھ لوگوں نے چپ کر رہا دیا کہ آپ نہ کریں اس کویسن کو کیا وجہ ہے اس بارے میں آئی ڈونڈ نو کہ وہ شاید فوکس میں تھے کہ کچھ ہونا ہے لازمی ہونا ہے اور وہ ایک نیچرل سے سوال ہے کہ نہ ہوا دین کیونکہ نہ ہوا تو پھر آگے نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اس کا کیونکہ ریپرکشن آتی ہر چیز کی فائر بیک کرتی ہر چیز تو اسی لحاظ سے پھر میرے ایک ہی دفعہ میں نے پوچھا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی جواب اس کا نہیں آیا اور میں نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کیونکہ فیل در پریشر میں نے تھوڑا پریشر فیل گیا میں نے کہا بسٹو یہ کوسٹن یہ سامتنگ ویری ٹچی تو میں نہیں پوچھتا تاکہ ظاہر ہے کیونکہ میرا ان کے لئے کی ریگارڈ تھا اور وہ ابھی بھی ہے مدب کوئی کمی نہیں آئی ہمارے لئے وہ کیونکہ نہیں کی وجہ سے تھا لیکن اور ماملات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادایت دے میں وہی دوبارہ کہوں گا تو آپ کیا چاہتے ہیں ابھی عویس نصیر کفر والی بات واپس لے یا اسی سٹانس پر کھارا رہے میں ابھی ابھی اگر آپ مجھے موقع دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بٹھا دیا آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے تو میں تو ان کو یہی دعوت دوں گا اپنے میرے بھائی ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو بیزنوری کی ریکارڈنگ میں نے دیکھی تھی ان کی پلاس یہ کفر والی بات سے بھی وہ رجوع کریں کیونکہ یہ چیزیں ہم انسانوں کے کہنے کی نہیں ہیں ایون کہ میں کسی کے بارے میں میری تو یہ اپنی ذاتی رہا ہے میں دل کی بات آپ کو کروں گا کہ میں ایون کسی نون مسلم کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کل میرا اپنا ایک کوئی کلمان سے میں نے سنا ہے موقف ہے کہ کل وہ بندہ مسلمان ہو جارہ اس کے عمال اتنے زیادہ ہو جائیں کہ مجھ سے زیادہ ہو جائیں تو میں پھر کہاں چھپاؤں گا اپنے آپ کو تو اب اسلام اس بیسیکلی آپ کو پوزیٹیوٹی سکھاتا ہے ہر بندے کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کرنا سکھاتا ہے جنابی رسول اللہ کے ایک طریقہ تھا کہ آپ بڑے کیونکہ ہمارے لیے بینچ مارک انہی کی ذات ہے اس سے بہترین نمون ہے زندگی کا اور انہی کو فالو ہمیں کرنا چاہیے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بات کریں تو ان کی کوئی بھی ٹیچنگ سے مجھے ایسے لگتا نہیں ہے دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ منافق کو کوئی انہوں نے منافق نہیں کہا اللہ یہ منافق کی کیٹیگری ہمیں جو پتا ہے کہ سب سے نچلے درجے میں جہنم کے وہ ہوں گے اور اللہ بڑا سخت معاملہ کرے گا منافقوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو انفاق سے بچایا یہ معاملات ہیں بس میرے ان سے یہی ایک درخواست ہوگی ہمارے وقت میں ان کی باتوں سے میں بھی ابھی بھی ان کے کچھ باتیں میں یہ نہیں کرتا کہ ہنڈر پرسنٹ سارا کچھ غلط ہے میں یہ ان کو دعوت دوں گا کہ مہربانی کریں آپ ان چیزوں کو دوبارہ ری تھنگ کریں ریوائز کریں تاکہ ایک امیج بہتر ہو جائے اس سے مین کاؤس کو کوئی نقصان نہ پہنچے جس کے لیے ہم سارے محنت کریں کوشش کریں سارے بھائی مل کے کہ بیسیکلی ہم سارے اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں فی سبیل اللہ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے سار بس یہی بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا ان کو دعوت دیتا ہوں جی تو میرے ناظرین سے میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ابھی فواد بھائی کا سٹیٹمنٹ الحمدللہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے باقی بھائیوں کا بھی ریکارڈ کرنے والے ہیں تو بس مختصر سی بات میں یہ بیچ میں کروں گا کہ ابیس نصیر نے لوگوں کو یا علماء کرام کو یہ کہہ کر کفر کے فتوے بسیکلی لگائے تھے کہ انہوں نے لہذا امام المہدی محمد قاسم عبدالکریم صاحب کو تسلیم نہیں کیا لہذا یہ کافر ہو چکے ہیں تو ہمیں اگر قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جس جس نبی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا وہ تو بڑا بخشنے والا ہے تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کوئی ٹائم تظاہر ہے ابیس نصیر نے بھی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ لیا تھا محمد قاسم بھائی کو امام المہدی تسلیم کرنے کے لئے میں نے بھی لیا تھا اور کئی سارے حضرات ہیں آپ لوگ نے بھی لیا ہوگا ظاہر ہے انسان ایک دفعہ میں وہ پہلی اٹیمپ میں اگر سمجھ میں آ جائے یہ بات تو یہ تو اللہ کی رحمتی ہے بعد میں بھی اللہ کی رحمتی ہوتی لیکن ایک بندہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ لیتا ہے تو اب جو عویس نصیر کا جو ایک طرز عمل دیکھنے کو ملا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمیں محسوس ہوا کہ وہ ایک ڈنڈے کے زور پر بسیکلی امام المہدی تسلیم کروانا چاہ رہا تھا جو کہ شرعی طور پر بھی بالکل جائز نہیں ہے اور یہ ہم سب کو پتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی سیلیکشن ہے اللہ ہی بندوں کو چھنتا ہے اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کو حق پر استقامت دے تو عزر بھئی میرا آپ سے دوسرا سوال ہوگا کیا آپ لوگوں نے بیس جنوری کے مطالق عویس کو کچھ کہا تھا یا کفر کے فتوے لگانے کے مطالق عویس کو کچھ کہا تھا کہ آیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا سامنے سے کیا ریاکشن آیا یا یہ عویس نصیر کی اپنے ذاتی خواب تھے یا کچھ لوگوں کے خواب اس نے آپس میں کمبائن کر کے اس چیز کو اظہار کیا ہے تو آپ کیا اس بارے میں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک میرا خیال ہے میں تھوڑا سا سات رہا ہوں عویس بھئی کے اسی کی وجہ سے عویس بھئی کی وجہ سے میں اس طرف آیا شروع میں مجھے عویس بھئی نے مجھے بہت مطلب ہے انہوں نے اور عویس بھئی ادھر تک مجھے لے کے آنے والے ہیں کہ میری سوچ ہے اللہ کی رحمت سے تو بات یہ ہے کہ یہ کفر کا فتوہ یا بیس جنوری کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں بات نہیں کرنے دی یہاں تک کہ میرا بھائی ادنان بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ ابھی ریسنٹ پیچھے میں ادنان بھائی دونوں ساتھ تھے ادنان بھائی نے پیغام پہنچایا محمد قاسم بن کریم بھائی کا کہ یہ یہ معاملات ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں آپ ملاقات کے لیے آ جائیں تو انہوں نے بڑی سخت باتیں کیوں وہ میں بتانے سے کاثر ہوں تو ادھر ہی مسجد میں بیٹھ کے تو میں صرف یہ گزارش کروں گا میرے لیے میرا فیوریڈ ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے بس میں گزارش کروں گا آپ لوگوں کے رفعے سے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی آویس بھائی مطلب کوشش کریں اللہ سے رجوع کریں آپ غلط ٹریک کی طرف جا رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں بس مختصر سے آپ سے کور سوال کروں گا کہ آپ کو کیا اتنا سخت رد عمل کس بات پر دیکھنے کو ملے آیا لاہور آنے کے اس میں یا قاسم بھائی سے ملاقات کے لیے نہیں اصل رد عمل اس طرح ملے کہ مجھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میری ملاقات بھی ہوئی تھی مجھے پہلے ہی تھوڑا سا پتہ لگا تھا کہ قاسم بھائی نے مطلب ہے پیغام بھیجا ہے آویس کے لیے کہ یار ملاقات کرو پھر بھائی عدنان نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ میں نے سمجھا شاید ان کے رابطے ہیں آپس میں لیکن جب مجھے کھل کے بعد پتہ چلی کہ تین دفعہ پیغام تین دفعہ پیغام آنا کوئی مزاق نہیں ہے تو اب مجھے یہ پیغام آیا کہ بھائی آپ اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں ظاہری سے بات ہے میں ادھر ہی جاؤں گا جہاں پہ خیر والا معاملہ ہے حمدللہ ٹھیک ہے میں نے اللہ سے مانگا ہے میں نے عویس نصیر سے نہیں مانگا بے شک ٹھیک ہے اور اللہ ہمیشہ خیر کے رستے پہ لگاتا ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خیر کی طرف لگاتا ہے تو بس میں یہی کہوں گا کہ عویس نصیر باقی ساتھی ہیں توسیر بھائی اکیل بھائی عبداللہ بھائی اللہ سے مانگو آپ غلط جا رہے ہو تو واپس آجیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جی ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں ادھر ہم آپ نے جب عویس نصیر کو محمد قاسم عبدالکریم صاحب کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ ٹھیک ہے ایک اختلافات تھے کافی عرصے تک اب آپ آجائیں اور مل بیٹھ کے اس کو آگے کس طرح لے جانا ہے اس کام کو اللہ کی رحمت سے تو کیا ان کا ریاکشن تھا یا آپ کو کیا چیزیں دیکھنے کو ملی کچھ ایکسپیرینسز پلیز شیئر کریں دیکھیں میں آپ سے بیسکلی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سب آرڈین سے بھی کہ اگر آپ محمد قاسم بن عبدالکریم کو اگر ذاتی طور پر میں ان سے دو تین دفعہ مل کی بھی آیا ہوں اور آپ ان کی زندگی کو دیکھیں بیسکلی جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے جو آپ ان کے کردار سے آپ ان کی جو باڈی لینگویج سے آپ ان کی سیرت سے متاثر ہوں گی ابھی محمد قاسم بن عبدالکریم کے پاس ہم لوگ گئے میٹنگ میں میں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی جلسہ بھی اٹینڈ کی اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ٹریک پہ چڑھا دیا تو سب سے پہلا موقع فی جس دن ہم میٹنگ کرنے لگے تو میں نے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی اور مطلب وہ میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح اس طرح یہ سیچویشن نا تو محمد قاسم بن عبدالکریم نے مجھے بتایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا یہ اس طرح ان کو اس سے ریلیٹڈ خواب بھی آ چکے ہیں تو آپ جا کے کیونکہ ان کا آپس میں کنٹیکٹ نہیں تھا دیو ٹو مطلب کنٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہوگی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان کو جا کے یہ میسیج دیں کیونکہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے اور یہ بنفس نفیس ملی ان کے ساتھ ڈریکٹ بات ہوئی ہے کیونکہ ایک انسان کے ساتھ جب ڈریکٹ آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ معنی خیز ہوگی یہ چیزیں تو میں نے یہی میسیج سیم اگزیکٹ ورڈز جو مجھے محمد قاسم بن عبدالکریم کی طرف سے ملے تھے میں نے یہ جا کے عویس نصیر کو ڈیلیور کیے بھی زینوری کے حوالے سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا مجھے خوابوں میں بتا دیا گیا مجھے کے بعد فیصل مسجد میں گیا جی جہاں پر میرا ان کے ساتھ فرسٹ کنٹیکٹ ہوا میں ان کے ساتھ خود گیا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح آپ نے جو کلیم کر دی جو پریڈکشن کر دی یہ غلط ہے آپ محمد قاسم بن عبدالکریم سے آپ رابطہ کریں آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے یہ چیزیں ڈسکس کریں کیونکہ ان کو اس طرح کا خواب نہیں آئے یہ اس طرح نہیں ہو رہا اور یہ آپ ڈیڈ اینڈ کی طرف جائیں گے بلوکیج کی طرف چلے جائیں گے تو اس کی اوپر انہوں نے خاص اتنی کوئی توجہ نہیں دی یا ان کو سمجھ نہیں آئی اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو نہیں ریالائز کیا بارل میں نے فریکونٹلی کوشش کی ان کے ساتھ جو تو سیف بھائی ہیں ان کو بھی میں نے بتایا کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے آپ کو ابھی سمجھ نہیں آرہی آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آجائے گی وہ اس طرح نہیں ہوتا بلکل ایک بندہ تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو چیزوں کی مدار میں سمجھانا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایکچول چیزیں کیا چل رہی ہیں تو مجھے اس چیز کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سیچویشن ہے تو جب میں نے ایک دفعہ ان کو یہ بات کنوے کی اس کے بعد میں متدد دفعہ مجھے اس سے ریلیٹڈ مطلب کہ مجھے ڈیریکشنز مجھے آئی اس چیز کے ریلیٹڈ یہ اس طرح کا ٹریک ہے آپ دوبارہ جا کے ریکنسلیڈر کریں پھر دوبارہ دوسری دفعہ میں نے ان کو یہ بات بتائی تو سیف بھائی کے طرح عبداللہ بھائی کے طرح میں نے تقریباً جتنا میری قپیلٹی میں تھی میں نے ان سب کے طرح بتا دی پھر ایک لاسٹ کوشش یہ بھی بیسکلی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ جا کے کسی کو رائیٹ میسیج کی طرف ڈیریکشن دیں کیونکہ ایز انسان کسی کے دل اور نیت کی اوپر کوئی نہیں شخص بے شک بے شک میں نے ان کو دوبارہ بھی جا کے میں نے ان سے یہ بات کی میں نے کہ یہ معاملات ہیں تو آپ ان سے ریکنسل کریں اسی طرح کا ڈریم ان کے ریلیٹڈ کے وہ غلط ریک پہ جا رہے ہیں فہد بھائی کو بھی وہ ڈریم آیا فواد بھائی کو بھی اس کے علاوہ ہمیں عظر بھائی کو بھی ہم لوگوں کو ڈیریکشنز آ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ چیز غلط ہو رہی ہے ہم نے میں نے تو خود ایک دفعہ پروچ کرنے کی کوشش تین دفعہ میں نے ذاتی طور پہ بھی مجھے اگر اللہ تعالیٰ کمی تین دفعہ میں نے ان کو پروچ کی دو دفعہ فواد بھائی نے کی عظر بھائی نے بھی مطلب ڈریکٹ مین سے نہیں لیکن انڈریکٹلی انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کی کیونکہ وہ ایک ریگارڈ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھا تھا تو وہ ہم اس چیز کی وجہ سے ہم نے کہا چلو چلو چیزوں کو جتنے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اس کو لے کے چلیں بارل انہوں نے اس چیز کو نہیں ریالائز کیا یا ان کو سمجھ نہیں ہے یہ تو ابھی اللہ کو بہتر پتہ ہے تو ان کا کی کیا ریاکشن کیا تھا میں چاہ رہا ہوں مختصر نہ اس سے کہ لینا کہ وہ نا یقین کرنا اور دوسرا سورس آف وہ کمیونکیشن نہ کمیونکیشن گیپ ٹھیک میں نے ان کو تد دفعہ یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک بندے کو سیلیکٹ کیا نا تو آپ جب بھی لیڈرشپ مطلب کہ اللہ تعالیٰ گائیڈڈ ون امام مہدی علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو سیلیکٹ کیا امام مہدی مطلب گائیڈ ون تو جب تک آپ گائیڈ ون کے ساتھ ریکنسائل نہیں کریں گے چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے اگر انڈویجول ہی ہر بندہ کر رہے ہیں لگ جائیں تو مطلب کیا ہو گیا کہ وہ آپ کا جو پیٹرن ہے جو آپ کے انڈر کمانڈ کیونکہ ہم سارے ارگنیزیشن میں اگر دیکھیں تو ایک لیڈر ہوتا ہے تو لیڈر کے انڈر ایک ونگز بنے ہوتے ہیں جو اپنے لیکن وہ آپ کے فائنل اتھارٹی جو ہے نا وہ اپروول لیتے ہیں لیڈر ہی ہوتا ہے کلیر ڈریکشنز ملی کافی لوگوں نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ اس چیز سے ریورس ہوں یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں پھر آپ نے دو تین چیز اور متعدد دفعہ مجھے یہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو کفر کے فتوے اور یہ چیزیں نہ مجھے اس چیز کا کسی نے بتایا لیکن یہ مجھے اللہ کی طرف سے ریالائز کروایا گیا کہ یہ جو مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے لیکن بارال ان شورد یہ تھا کہ ہمیں کلیر کٹ اور اس سے بعد میں یہ ہوا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے چینلز پہ بسیکلی وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ تھی ہیں کہ میرا اعلان برات ہیں بلکل ایسے یہ جب ایک شخص آپ کا اعلان برات کر دیں تو پیچھے پھر مطلب کہ آپ کا سورس مین کٹ گیا اگر بھی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے اپنے بیوچوں کو آگ کر دیتا ہے آگ کر دی تو مطلب کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی آپ لنک چاہے آپ گورنمنٹ انسیٹوشنز پہ بھی آپ جائیں گے اگر آپ عدالت میں بھی ایک کیس کریں گے سمجھنے کے پوائنٹ کے لیے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ایک لاکہ تید ان کو آگ کر دیا پھر میں کافی زیادہ لوگوں کو اور الماکرام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہی کی ویڈیوز اٹھا اٹھا کے لگا کے محمد قاسم بن عبدالکریم کے ساتھ اس لنک کو جوڑنے کی کوشش کریں ایون دن کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ویڈیو کتنی پرانی انہوں نے اپلوڈ کی ہے جس میں اعلان برات وہ کر چکی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کی چھوڑنے کی کوشش رہی دوسری چیز یہ فتوہ دینے کی تو فتوہ کی بات فواد بھئی کر چکے ہیں کہ ہم کسی کی بھی نیت پہ جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیت پہ ہم انسان شک نہیں کر سکتے کامل میں کی وجہ سے اب دیکھیں حدیث سمجھنے کے لیے آپ نے بہت اچھا اکسپلین کیا مجھے یہ یواتیو جو لفظ سیمیلر ہے اب ان کو پرابلم یہ ہوگی ہے علماس کو کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ورڈ یواتیو مطلب سیمیلر مین ہے اس کا اگزیک عربی کونٹیکس میں آپ جائیں گے تو عبداللہ بن مشابہت سے آجاتا ہے مشابہت سے آجاتا ہے تو وہ تھوڑا سا یہ راز کی بات بھی ہے تو اللہ سے مانگنے سے انشاءاللہ مل جائے گی بے شک اس طرح کا ہوگا ملتا جلتا مماثلہ تو مماثلہ تو مماثلہ تو سیمیلر نہیں وہ اس طرح کا مماثلہ مطلب کے ملتا جلتا نا تو اب سمجھنے کے گیپ کی وجہ سے اگر آپ کسی کو کہہ دیں اب جس طرح مجھے ایک دم سے آپ کی بات بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ ایک دم سے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی میں نے وہ پوری حدیثیں پڑھی پروپرلی ہر چیز کیا ایک سٹرگل ایک جتنا ٹائم گیننگ تھی ایک دم سے آپ چیز کو کیسے مان جائیں گے یہ تو بلائنڈلس بلکل تو نہیں ہو سکتے بھی جس طرح کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے علماء اور مشیخ کو یہ خدا بنا لی ہے کہ مطلب آپ پلکل اندہ دھن تھوڑی سی تحقیق جو آپ کی بنتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سوچ و فکر کریں آپ کو وہ سوچ و فکر کریں آپ تستیق پہلے ایک دفت تحقیق کریں تحقیق کے بعد استخارہ کریں سب سے بہترین ذات ہے اللہ کی اللہ کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی آپ کو ہدایت نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ ادنان بھئی ایک مختصر سی میں یہاں پہ بات کروں گا کہ میں آپ سب چاروں بھائیوں سے ایک سوال پوچھوں گا امام المہدی نے امت کو جوڑنے کے لئے آنا یا امت کو توڑنے کے لئے آنا الحمدللہ ہم سب کو پتا اللہ کی رحمت سے کہ امام المہدی امت کو جوڑنے کے لئے آئیں گے لہٰذا کچھ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ سید وجہت علی سید عرفان احمد ساکب بھائی ایک آدھ اور بھی ہیں ایک صاحب جو مقالمے وغیرہ اللہ کی رحمت سے کر لیتے ہیں تو اب ایک آدھ صاحب نے جو آلم دین جنہوں نے ریاکشنز بنایا تھے انہوں نے بقاعدہ یہ کہہ دیا کہ ہم تم سے کس طرح بات کریں مفہومن بتا رہا ہوں تم نے تو ہمارے پر کفر کے فتحے لگا دیا تو کافر سے تو بات ہی نہیں ہوتی اور تم مقالمے کی دعواتیں دے رہے ہو کچھ اس طرح کر کے الفاظ تے اللہ کمی بھی شما فرمائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے پھر ہم نے ان کا جواب یہی دیا کہ بھئی ہم نے نئی لگائے ہیں عویس نصیر کا اپنا انڈیویجول اس کا ایک سٹانس ہے اب اس سے اس کا سوال پوچھ لو اور یہاں تک کہ الحمدللہ ہم ہیلپرز نے بھی آپس میں بہت کوشش کی تھی کہ عویس نصیر کو سمجھایا جائے اور اس کو بولا جائے کہ ایسی چیزیں نہ کریں جس میں امت نے انتشار پڑا ہے تو لیاقت بھائی ہمارے بڑے فیوریٹ ہیں ما شاء اللہ بہت بہت شکریہ لیاقت بھائی آج آپ تشریف لائے اپنی مصروفیت آپ نے نکالی ہمارے لیے اور اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے لیاقت بھائی یہ آپ کو کنفرم ہے کہ آیا وہ جیسے ابھی عدنان بھائی نے یہ فرمایا کہ کس طرح کے خواب عویس نصیر کو آئے تھے یا ان کے کسی فیملی ممبر کو آئے تھے یا آفس میں آئے تھے کیونکہ جیسے عدنان بھائی نے یہ فرمایا کہ فواد صاحب کو بھی خواب آ چکے تھے عزر بھائی کو بھی آ چکے تھے غالباً عدنان صاحب کو بھی آ چکے تھے اشارے بھی مل گئے تھے اور سب سے اوپر محمد قاسم عبدالکریم صاحب کو بھی اللہ پاک نے اپنی رحمت سے خواب دکھا دیئے تھے باشا اللہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کس کے خواب تھے جس کو عویس نصیر نے جس کے خواب کو ترجیح دی ہے دوسروں کے خوابوں کے اوپر ایسی کیا وجہ بنی جی فہد بھائی سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے تو ہم تو اگر عویس بھائی کی سیشن میں جاتے تھے تو ظاہری بات ہے ہم قاسم بھائی کیلئے جاتے تھے اللہ کی رحمت سے ہم کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ کس لئے ہمیں جانا ہے تو دوسرے ہم نے عویس بھائی کو اتنا سٹڈی نہیں کیا تھا کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور عزدانہ کام کر رہے ہیں اور کاسم بھائی کے اس کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا پہلے دفعہ جب دو تین دفعہ اور دوسری بات ہے وہ بہت عزدانہ کام کرتے ہیں اور ہم اگر یہاں پر بیٹے ہیں تو اس سے کوئی زیادہ ہماری دشمنی بھی نہیں ہے وہ بہت زبردست انسان ہیں صحیح بات مگر اس کی توڑا سا لے جائے جذبات میں آجاتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ چھوڑ دو اپنا کام کر رہے تو اس کو کرنے دو تو اس لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ یار میں صحیح ہوں حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ اس ٹائم ہم روک دیتے ہیں اور ہمیں کیونکہ ہم نہیں نہیں آئے تھے تو ہمیں بیتنا وہ نہیں تھا کہ خیر ہے سنتے جاؤ کیا کہتے ہیں تو جس طرح ہمیں کاسم بھائی سے ملا توڑی سے ملاقات تھیں مجھے ریلائز ہو کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہم کر چکے ہیں بہت بڑی غلطی تو اس کے بعد میں نے میسیج بھی کیا تو سیف کو کہ عویز بھائی کو بول دو کہ کاسم بھائی بہت نراز ہیں مگر مجھے ریپلے نہیں آیا اور دوسرا میں اتنا اس کے ساتھ اتنا ٹچ مینی ہو صرف مجھے میسیج آدھا تھا کہ سیشن ہو رہا ہے اگر آسکتے ہیں تو میرا دل کرتا تھا مجھے تو بہتاب ہے کہ سیشن میں چل جاؤں باقی عویز بھائی جو بیان کرتے تھے وہ نہ ہم سے پوچھ کے کرتے تھے اس نے کیا ہے حالانکہ وہ غلط ثابت ہو بھی گیا ہے اور آپ کو ہی پتہ ہیں کاسم بھائی بھی مطلب اس سے اختلاف کرتے ہیں اس بات سے تو ابھی ہمیں ماننا کاسم بھائی کو ہیں اور ہم جا بھی رہتے تو کاسم بھائی کے لیے جا رہے تھے عویز بھائی حالانکہ مجھے تو پتہ راجت زیاوالخق صاحب یہ یوت کلب والے اللہ اس کو ہدایت دے تاکہ اپنی بات پہ واپس آجائے جس میں اس نے لوگوں گمراہ کیا ہے میرے لحاظ سے میں اس کی وجہ سے آیا ہوں میں نے اس کو دیکھ کے سرچنگ سٹارٹ کی تھی تو پہلے دوست کو اللہ دعا کرتا ہوں کہ وہ واپس آجائے کیونکہ سارے ہم چاہتے ہیں کہ پوری امت مسلم اکٹی ہو جائے اس میں میں ایک چھوٹی سی باغ سوری معذرت بلکل یہ عویس نسیر کے اپنے خواب نہیں تھے اچھا یہ عویس نسیر کے اپنے خواب وہ خود خواب دیکھتا ہی نہیں یہ اس کی معذرت کے ساتھ پرسنل اک ہے لیکن یہ کہ اس کے خواب نہیں یہ مطلب کچھ ان کے ہیں کچھ فیملی کے ہیں کچھ آپ کے ہیں بس ملاج علا کے اچھا چل رہی یہ بہرحال سب کے سامن نہیں ہے کہ عویس نسیر سے نہیں عویس نسیر وہ خواب دیکھتے ہی نہیں اس کو خواب نہیں آتے وہ بس اللہ والا ہے تو وہ بس بھائی دیکھ لیا گھر سے کسی نے دیکھ لیا بس وہ آگے بیان کار دیا ہلپرس کے خواب تھے وہ ہو سکتا ہے ایسے خواب جس میں مطلب کہ آپ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب آگیا ہے وہ تو اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس سے انکار مطلب کہ وہ تو فیر اپنے لئے حدیث کے انکار دیتا ہے مگر ایسے خواب جس کے مطلب مجھے بھی خواب آتے ہیں خرام کہ سب کو آتے ہوں گے توڑے بہت تو ایسے ہم نہیں شیئر کرنی چاہیے اور اس پریڈکشن بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس طریق کو عذاب آ رہا ہے تو ایسے ہم میں بہت پرابلم نہیں ہوئے ہیں بہت پرابلم نہیں ہوئے ہیں کچھ جذباتی ہوئے بہتے بہت زیادہ یہ چوڑ بھی نہیں سکتے تھے ہم کیونکہ قاسم بھائی کے لئے آ رہے تھے تو ہم چوڑ بھی نہیں سکتے اور عویز بھائی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اور واللہ عالم ہم لوگوں کا زیادہ ذہن یہ تھا کہ قاسم بھائی عویز بھائی ٹیچ ہے ہمیں بالکل نہیں علم تھا اس بات کا تو ابھی جب میں تین چار دن پہلے ہفتہ پہلے عدنان بھائی نے میں تو پریشان ہو گئے رات ساری سویا نہیں اللہ سے مانگتا رہوں یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو پھر اللہ نے دکھایا رستہ بھی دکھایا کہ کس طرف آپ نے جانا ہے کس طرف نہیں جانا بیسیکلی مجھے لگتا یہ ہے کہ عویز بھائی کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا بیسیکلی جو انہوں نے ایک مس انفرمیشن کہہ سکتے ہیں جو بھی غلطی ہو گئی کنیک کرنے کا اپنا مین جو جو تھے ان سے ان سے غلطی ہو گئی ہے غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی وہ معافی مانگ کے رجوع کریں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کی کسی کے وہ نہیں ہے کہ کوئی وہ لیکن ایڈ دینڈ آف دی اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کو معافی بے شک بے شک ہم سارے گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب میں تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ بس میں اختتام کی طرف ہی چلتے ہیں اور میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگانا قطعا مقصد نہیں ہے یہ وہی حضرات اللہ کی رحمت سے جو عویس نصیر کے لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے تھے اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ امام المہدی کی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ دوسری کوئی ذاتی مفاد کسی کا بھی نہیں تھا لہٰذا اختلافات بھی کسی سے ایسس نہیں ہیں بس اختلاف اس بات پر ہے کہ ایک جو بیس جنوری کی پریڈکشن تھی وہ غلط ثابت ہو گئی اور دوسری بات ہے کہ کفر کی فتوے لگانے والی بات غلط ہے اس سے تو ہم سب کا اختلاف ہے اور ہم ریکویسٹ کریں گے عویس نصیر سے بھی کہ وہ پبلیکلی ان دونوں چیزوں سے رجوع کرے اور ٹھیک ہے اور بڑا اچھا سمجھدار بند ہے مجھے امید اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ بالکل توبہ کرے گا اور سمجھتا ہے چیزوں کو اور انسان ہے ہو سکتی ہے غلطی تو خدا نہ گاستہ کسی کے اوپر ہم بھی کفر کے فتوے نہیں لگا رہے کہ لہٰذا تم نے بولا ہے تو اب تم ہو گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا ہے یہ ہر مسلمان کے لئے ایک بڑا بیسک سا پیغام ہے ادنان بے کچھ کہنا چاہ رہے تھا آخر میں آپ سے یہی دیکھیں میں محمد قاسم بن عبدالکریم کے حوالے سے تھوڑا سا آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بندے کی سٹرگل دیکھیں کہ آٹھ نو سال ایک بندہ لگاتار کیا میسی دے رہا امت کو کہ آپ شرک سے بچیں شرک سے بچیں شرک سے بچیں آپ صبر کا پہمانہ دیکھیں آپ ان کے اخلاق کا پہمانہ دیکھیں میں اس بات کا ذاتی گواہ ہوں اور ایون دن کہ وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ مجھے انہوں نے یہ بات کیے اور کافی ہلپرز کو بھی کہ آپ کے گھار والے یا کوئی نہیں مانتا آپ کوئی ایشو نہیں آپ نے ان سے جھگڑا نہیں کرنا آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا آپ نے خوش اخلاقی سے جواب دینا ہے آپ نے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے اللہ کا میسیج دینا ہے بس لوگوں کو آپ نے کسی کے ساتھ کوئی دیکھیں کہ یہ صیرت پہ آپ koncentration کریں تو انسان ہے نا انسان تو ایک انسان ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو چنا ہے بے شک اتنے لمبا ٹائم پیریٹ کوئی بھی بندہ نہیں جھیل سکتا اب یہ ذاتی میں بات ہوتا ہوں تو دو تین مہینے کے اندر ہی میری اپنی کپیبلٹی جواب دے گی یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ نے جوڑ گیا رکھا ہے شکر اللہ جو اگر ایک بندہ دو تین مہینے نہیں سٹرگل برداشت کر سکتا تو ایک بندہ اتنے عرصے سے میسی دے رہے ہیں کنوے کر رہے ہیں آپ ان کے لہجے میں کبھی انہوں نے کسی کو کوئے تک کہہ کے نہیں علائے بہت عزت کے ساتھ شائستگی کے ساتھ کوئی بھی بندہ جائیں کتنی دفعہ آپ ان سے سوال کریں آپ ان سے دس دفعہ سوال کریں آپ ان سے سو دفعہ ایک ہی قویسچن بار بار بھی کریں گے انہوں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ تو جس طرح مطلب کہ ایک انسانی ریاکشن آتا ہے نا بڑا فاسٹ ہاتھے پہ شکن بھی نہیں آئی بلکل ماشاء اللہ تعالی نے ان کو اتنا زبردست بلکل مزاج بلکل سیرت دیکھیں آپ اللہ تعالی کی بنائی تو ہمارا بھی دیکھ دیکھیں نا بھی دیکھیں کہ آپ ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایک تو تحمل مزاجی اس کے بعد یہ بات کرنے کا صدیقہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی علماء کرام کو کیا جواب دیئے کبھی بھی انہوں نے علماء کرام کے اوپر کوئی ایسی تومت بھی نہیں لگائی ایون دن کوئی اونچی بات چھوٹی وہ انہوں نے صرف یہی بات کیے کہ دیکھیں کہ آپ اپنے دل سے یہ چیزیں نکال کے اور آپ اس چیز پر سوچیں دیکھیں آپ نے علماء کی بھی رییکشنز دیکھیں ہوں گے علماء کرام نے کافی رییکشنز دیا اور بڑے غلط غلط لفظ استعمال کی لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی اس چیز کا نہیں کہا کے جب ہم بھی کہتے ہیں نا ان سے کہ وہ اس نے انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا اللہ کے لیے برداشت کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ عدنان بھائی فواد بھائی لیاقت بھائی اور ہمارے عظر بھائی بہت بہت شکریہ آپ صرف حضرات کا بس آخر میں مختصر سے ہمیں بتاتے چلوں جو مستقبل میں انشاءاللہ اسلام آباد آفس جو کہ لوگ سمجھتے تھے کہ عویس نصیر کے پاس ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں اسلام آباد آفس اور وہ کنیکٹ کرتے ہیں محمد قاسم عبدالکریم صاحب کی طرف لہٰذا اب وہ شفٹ ہو گیا ہے عویس نصیر سے لے کے ساتھ بھائی تک ماشاءاللہ نیا سٹوڈیو انہوں نے اپنا کھولا ہے اور یہ باقی حضرات بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ مشاورت سے یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے چلیں گی اور جو بھی اسلام آباد سے کوئی ہلپر ہو یا پشاور سائٹ سے یا کوئی بھی اور ڈسٹرک قریبی ریجن سے ہو یہ ان سے ان حضرات سے ہی کانٹیک کریں کوئی خواب اللہ دکھا دے یا جو محمد قاسم عبدالکریم صاحب کے خوابوں پر یقین کرنا چاہتا ہے یا کانیکٹڈ رہنا چاہتا ہے تو وہ ان حضرات سے انشاءاللہ رابطہ کریں اور جو بھی انشاءاللہ مستقبل میں آنے والے معاملات ہوں گے اللہ کی رحمت سے ان کے تھروہ اللہ تعالیٰ آپ تک سارے پیغام پہنچاتا رہے گا اور ان کا جو یہ بسیکلی سارے ریجنل آفیسز ہیں کراچی میں ایک آفیس ہے اور یہ آپ کا ایک سلام آباد میں ہے جو ہیڈ آفیس ہے بیسیکلی وہ لاہور میں یہ کل بھی اللہ کی رحمت سے ایک ویڈیو میں ہم لوگ یہ بات کر چکے ہیں بس ایک یاد دیا نہیں تھی اور باقی عویس نصیر سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ رہے بھائی ہمارا اللہ پاک اس کو بھی توبہ کی توفیق دے اور باقی جو عبداللہ محمد توصیف اور جو خزر ہے فرید بھائی ہیں یہ سارے حضرات جتنے بھی ہیں وہاں پہ ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ لہذا ہم سب کو اللہ پاک نے محمد قاسم ربدالکریم صاحب کے گرد اکھٹا کیا تھا دو بھائیوں کا نام میں بھول گیا اکیل بھائی اور حمزہ تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ دوبارہ کنیٹ کریں باقی انسانیں غلطی ہو جاتی ہے لہذا عویس نصیر پبلک کے لیے توبہ کر لے گا انشاءاللہ تو امید اللہ پاک آگے ہم سب کو اس کام میں بہت زیادہ برکت دے ہم سب کو استقامت دے ہم سب کو آخری سانس تک امام المہدی محمد قاسم ربدالکریم صاحب کا ساتھی بنائیں وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم